اے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے اب یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے نہ جوڑنے والا پیغام کہ ابلیس کو اگر کوئی اندیشہ ہے تو نہ جمہوریت سے نہ پاشن سے نہ نازن سے نہ اشتراکیت اور اشتراکیت اس وقت توپ پڑتی جب یہ نظم علامہ کبال آج کے اشتراکیت میں وہ بڑھ گئی ہے اس کا دور گنر گیا تو ہم ساٹھ سال بعد بیٹھے ہیں سن ستیس کی نظم پنزم سے انگیوں میں پڑھ رہے ہیں اس زفرنس کو اپنے زندے کیے اپنے عرود پر کلائی میں پرجمیتیں کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کی جگہ یہ پریشان وزار آشتہ مغز آشتہ خوب ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طر میں ہے اکر شرارے ہار شروع آج جو ہے اوپر اس کے خاٹ آگئی ہے راٹ آگئی ہے اندارہ اندر ہے چنداری اس میں ہے آگ تجھی ہوئی نہ جان آگ نبی ہوئی سمجھ ہے تو میں تو ڈڑتا ہوں تو اس سے ڈڑتا ہوں میں کسی اور شر سے کوئی خوف نہیں کوئی کرتے ہیں کوئی اندرشہ نہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے سہرگاہی سے جو ظالم حضور انفرادی تقویہ انفرادی سوز و سات کی جو ہے آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ایسا مطلب ہے یہ خال خال ایسا لوگوں میں جانتا ہے جن پر اوپر باطن ایام ہے مستقیت کتنے فردہ نہیں اس نہ میرے لئے خطرے کے علاقوں حامدہ ہے کوئی چیلنج ہے تو وہ مستقیت سے نہیں ہے وہ اشتراقیت سے نہیں ہے وہ جمہوریت سے نہیں ہے وہ اشتعمالیت سے نہیں ہے وہ سرمایہ داری سے نہیں ہے وہ ہے اسلام سے اب کس کا یہ جو نظم کے ادر کئی اتا چڑھا ہوا آئیں گے خطرہ تو ہے لیکن اس خطرے میں اب اس پا گل کا دلاسہ جنے والی چیزیں کونسی ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں میرے لئے امید کی بات اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو بند کر کے حق پر کہہ گئی جردانوں میں ہے مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ گربور جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن یہ اصل جاتے سے قرآن تھی حضر آلی ارسلام محمد کا قرآن تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھیں اُبھارنے والا قرآن تھا سرمایہ داری کی مضمت بننے والا قرآن تھا قرآن اس نے بند کر دیا یہ بہت ضریفت ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں آج شام کو ایک موضوعات پر مرتبو ہوگی جو عجرات بھی چاہیں آج سات بجے ہمارا عجمن کا سارا عجرات کا عصر شیف لائے قرآن قرآن آڈیٹوریم میں ہے وہی ذرمایہ داری بن گئے گومن کا دین وہی ذر پرستی وہی دولت پرستی وہی سودھ خوری وہی سارا پاندہ وہ اس نے بھی مرتبورہ کا پورا دین اختیار کر رکھا ہے کس کس پنجے کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ بکا ہوا ہے جانتا ہوں میں کہ مسجد کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیرانِ حرم کی آجتین پیرانِ حرم کی آجتین کے اندر وہ حضرتِ موسیٰ والا ہاتھ نہیں ہے جو کمکتا ہو کمکتا ہو جب نکلے گا بے یدے بیضا ہے یعنی حوحانیت سے خوابی ہے لفظ ہے جو ادھار تقریلیں ہیں لفاظی ہے جو کچھ ہے لیکن جدے بیضا نہیں ہے نہ عصاِ موسیٰ عصاِ موسیٰ قرآن ہے جو موجدہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ قرآن نے فرمایا تھا کہ مغزِ عصا موجود ہے دیکھو تو سئی چونڈ رہے ہیں لا تفب علقِ ما فی عصاق علقِ ما فی یدے علقِ عصاق اسی طریقے سے بے یدے بیضا ہے پیرانِ حرم کی آسنی اثرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشانِ قیغمبر کہیں یہ اس کا سب سے بڑا اس نظم کا مرکبی شیر ہے اس اعتبار سے کہ سوشل ایولیوشن کا جو پروسس انیشیٹ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھو وہ کیا ہے بیٹھو یہ پروسس اپنی منطقی انتہا کو پہنچ کر محمد کے دین تر لوگوں کو پہنچا دے گا یہ بات جو ہے پہت گہدی ہے اور نعبہ اطمال کے سکر اپنے سکر اپنے سکر ایک اندرز بڑی مرکز ہی موجود ہے انسانی بریت اقویت مطابع یہ سبق تو دیئے تھے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم نے تو بھر مروفیت شروع کر دی بھر ہم نے مغداد میں محل بنا لیے بھر ہم نے ایش شروع کر دی بھر ہم نے کسنا فتح ہوا تھا پھر پھر اور کسنا پیدا ہو گئے یورپ میں کم سے کم وہ چیزیں چاہے سیکلرزم کے ساتھ چلیں لیکن کچھ نہ کچھ ہو کہ انسانی کا معاملہ چلا ہے کسنا کچھ جو ہے ایبل رائٹس کا معاملہ آگے بڑھائے آگے بڑھائے اس کو شیطان جو ہے اس کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اس میں گندگی لپیٹ کر آ رہا ہے لیکن یہ کہ اس گندگی کے لپیٹ کی اندر جو ہے وہ شہ بھی موجود ہے جس کو اقمال کہتا ہے the inner core of the present western civilization is Quranic اوپر گندگی لکھی ہوئی ہے بہت عالی شہ ہے جس کے اوپر گندگی لپیٹ نہیں کی ہے تو میں نے جو کپر دیا تھا عالی برنسل چراسی میں یوم اقمال کر اور وہ تحریری خطبہ پڑھاتا تو بڑھتا نہیں ہوتا ہی اس میں ملعبضات کے ساتھ بیان کی آئے اور میری جو کتاب جو میں آج کے ساتھ جا کا مقارب کر آنا علامہ اقمال اور ہم اس میں میری وہ سنت 73 کی تطریر کی ہے جو گویا کہ ہمارا برشن ہے ماہ اقمال کا اور پھر یہ کہ میرا خطبہ بھی شاملت سے اور بھی کئی چیزیں پروفیسر یوسف ظلیم کشتی کی دو بے سی ملعبضی اور علامہ اقمال کی زندگی بلکے کہ اقمال کا پیغام کا کناسہ کیا ہے اور اقمال کے سرکتے کا کناسہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ اقمال اور ہم نامی کتاب جو ہے وہ آج جسے آپ کہتے ہیں ہونوائی کتاب کی ہماری کتابوں کی ہونوائی بھی وہ کہیں ہوتنوں میں نہیں ہوتی ہیں وہ مسجدوں میں ہوتی ہیں تو اصل حاضر کے تقاداؤں سے ہے لیکن یہ خوف یعنی یہ کیوں سمجھ یہ کہ جدلی مادیت کسے کہتے ہیں خانص مادی سطح پر بھی یہ عمل چل رہا ہے کہ کوئی ایک نگلیہ یا خیان آیا نظام آیا وہ خیال کی سطح پر آیا اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا اب وہ عمل اور رد عمل چیزیں اور انٹی فیسز میں جڑ کر ایک نئی چیزیں کیا کر رہا ہے اور وہ یقیناً پہلے سے بیتا ہے لیکن چونکہ ہدایت ہے حسمانی کے دعوے نہیں ہے لہذا کسی اور ایک مارچز میں بھی پیدا ہو گئی اب وہ خرابی پھر اپنے ہندے بچے دے گی اب یہ چیزیں بن کر انٹی فیسز کو جنم دے گا انٹی فیسزیں پھر تکرائے گا پھر آگے بڑھیں گے پھر ایک قدم اوپر جائے گا وہ آمدہ تو یہ ایک دائیلیکٹیکل میٹریرزم جو ہے رفتہ رفتہ اطمال کہہ رہا ہے یہ تو اس قریب آگیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارہ شبہ پہلوں پر کہیں مجھے یہاں وہ لطیفہ یاد آگیا ہے ایک انگریز جی سی کے بارے تو واقعہ بیان ہوا آئی ہے کہ اس کو کسی نیوے زبنے زمانے میں جفتی کبیشنر ہوتے تھے کسی نیوٹیم نے یہاں کے وہ رشوت پیش کی وہ زیادہ دیا باہت نہیں نہیں یہ عورت کا میں یہ رشوت کی لیے تھا اس پیش کرنے والے نے کچھ اور رقم بڑھا دی کچھ اور رقم بڑھا دی کئی برقم آج رقم بڑھتے بڑھتے اس جگہ آگئی کہ اب اس نے کہا کچھ اور نکل جاؤ یہاں سے اس لیے کہ اب تم میری سیوٹ کے قریب پہنچ گئے اب ہو سکتا ہے کہ میں اُسا جمپٹیشن کو اب نہ کر سکوں لہذا اب مٹھ ہے وہ کسی طریقے سے یہ دنیا وہاں پہنچ گئی ہے سریش بورٹ پر پہنچی ہوئی ہے اور یہی ہے اثر پہ وہ سارا فکر اور خلصفہ جو قیام پاکستان میں مطمئن تھا اقبال کا سارا جو قطبہ علاباد ہے وہ کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال بغری میں ایک آزار مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر وہ قائم ہو گئی تو ہمیں موقع میں جائے گا کہ اسلام کی تعالیمات پر دور عرب ملوکیت عرب انتریلیزم میں جو پڑھنے پڑھ گئے جاڑی ازاری آگئی سرمایہ داری آگئی وہ ساری بجباشیاں جو بادشاہتوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ مسلمانوں میں شروع کر دیں وہ سارے ظلم اور ایکسپلائیٹیشن اے وہ خلقہ غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر اور جو چل سے اسلام کی کمائی جو ہے وہ جاڑی ازار بیٹھ کر کھارا آؤ یہ ساری حرام خوریاں جو شروع ہوئی ہیں یہ بادشاہتوں کے لبانوں میں شروع ہوئی ہیں اور اس کو فتحے اسلامی نے اس کے لئے فتوے دے کر جو ہے ان کو جواز دیا ہے مدور بلوکیت کی فتحہ نے تو کس حوالے سے علامہ اسلام نے دھا کر یا میں واقع مل جائے گا کہ وہ تمام پردے ہٹا کر اسلام کی اصل تعالیمات ہے نمور ادنے 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 پیش کریں اور اندر بکر قائد آدم نے جو ہے اسی کوئی سروگر کی شکل دی ہے جہاں ہم پاکستانی فیر کہتے ہیں کہ اہد حاضر کے اسلام کے اصول حبیت و اقویت و مقابات ایک عملی نمورہ پیش کریں یہ تھا پاکستان تو فرمایا کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آج سارہ شہر بیغمبر کہیں یعنی مسلمان سے خطرہ نہیں ہے مجھے خطرہ اسلام سے مسلمان کے کرنے سے چاہر یہ نہ ہو لیکن یہ جو پروسس ہے سوشل ایولیشن کا اور یہ مجھنیے جو دائلیکٹس ہیں خود یہ قیل جا رہے ہیں کسی لیے اقویت ہر کدہ بھی نہیں جہان رنگ بھو آہ یاد اول مصطفیٰ اولاباٹ یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ یہ جا رہا ہے پورا پروسس کشا کشا چاہے یا نہ چاہے یہ مصطفیٰ ہی کے راستے گھر گا رہا ہے منزل باخر ہوئی ہے منزل امام کی بیار اب وہ سکے بیغمبر جیش پر کیوں کہ کئی مرتبہ مصروع ہو چکی ہے میری کتاب میں بڑی ودافتے ہیں بیسوی سے دیسوی میں برد عظیم پاک و ہن نے اسلام کے انقلابی فکر کی تنجیز و تعریف یہ دین سے